پشاور پولس لائنز دھماکے میں شہدہ کی تعداد بانوے تک جا پہنچی مسجد کے ملبے سے مزید انیس لاشیں نکال لی گئیں پولس لائنز میں دو ڈی ایس پی سمیت چھے اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا سانہ پشاور پر خیبر پختون قومی یوم سوگ قومی پرچم سرنگو پشاور پولس لائنز دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیراعظم کو پیش رپورٹ کے مطابق جائے وقوا سے خودکش حملے کے شواہد ملے دھماکے کے بعد مسجد کی چھت گری جس سے زیادہ نقصان ہوا سیکیورٹی لائپس کے حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی کراچی کے علاقے کے ماری میں پورسرار امواد کا معاملہ موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ موٹم کروانے پر غور پولس قبر کشائی کے لیے عدالت سے اجازت طلب کرے گی علی محمد گوٹ میں ایک اور بچہ انتقال کر گیا پورسرار بیماری سے مرنے والوں کی تعداد دیس ہو گئی جاکب آباد میں زمین کے تناظر پر دو برادریوں میں تصادم ہلاکتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی گاؤں دودھا پور میں کشیدگی برقرار پولس نے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا پولس نے علاقے کا کنٹرول سمحا لیا گیارہ افراد گرفتار ہیں ایس ایس پی کا دعویٰ پرویز الہی کو الیکشن کمیشن سے بڑا دھچکا چودری شجاعت حسین ہی مسلم لیق قاف کے سربراہ رہیں گے الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت کی برطرفی پارٹی آئین سے متصادم قرار دے دی نام نہاد سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جاری کردہ پارٹی الیکشن شیڈیول بھی کل ادم قرار ممنوع فنڈنگ کیس میں امران خان کی عبوری زمانت میں دس فروری تک توسی بانکنگ کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ امران خان دس فروری کو عدالت نہ آئے تو زمانت خارج کر دیں گے اگر نئی درخواست لانے کی کوشش کی تو بھی زمانت خارج ہوگی تو شخانہ ریفرنس میں فوجداری کاروائی کا کیس سات فروری کو امران خان پر فردجرم آئید کرنے کا فیصلہ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں امران خان کو آج پیشی کا آخری موقع دیا تھا مگر انہوں نے حاضر ہونا گوارہ نہ کیا اگر ایمکی ایم بلدیارتی الیکشن میں حصہ لیتی تو ہم زیادہ سیٹیں جیت جاتے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن کمیشن کو کہا تھا بلدیارتی الیکشن مرحلہ وار کروالیں ایمکی ایم کو بھی کئی بار کہا بلدیارتی الیکشن میں حصہ لے پاکستان اور ایم ایف کے درمیان نوی اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آغاز ایم ایف نے پاکستان کو مالی خسارے اور نقصانات کی نشان دہی کر دی مالی نظم و ضبط پر سختی سے عمل کرنے پر زور موسیقی